بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر ایاز احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں بیلکم کرتا ہوں ویورز آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک کی ایک بہت اہم میڈسن فیرم میٹلنگ کم پر یہ کن سائن ان سیمٹم میں استعمال کرنی چاہیے اور کونسی پوٹنسی میں استعمال کرنی چاہیے اور کتنی مقدار میں استعمال کرنی چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکوست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا فیرم میٹ جیسے کے نام سے ظاہر ہے یہ آئرن جنی لوہے سے بنی ہوئی ایک ہومیوپیتھک میڈسن ہے یہ خون کی کمی کے لیے انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے یہ جسم میں ہیمو گلوبن کے لیول کو بڑھاتی ہے ابھی چلتے ہیں ان سائن ان سیمٹمز کی طرف جن میں آپ فیرم میٹ کا استعمال کر سکتے ہیں فیرم میٹ انیمیا یعنی خون کی کمی کے لیے انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے یہ انیمیا کے تمام سیمٹمز جیسے ڈلنس، کمزوری، کام میں دلنا لگنا، چکرانا، سانس پھولنا، ہاتھ اور پیروں میں درد ان سب سیمٹمز میں فیرم میٹ بہت اچھا کام کرتی ہے فیرم میٹ خون میں ریڈ بلڈ سل کو بڑھاتی ہے یہ تھیلسیمیا کے مریضوں کے لیے انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے جوانڈس یعنی جرکان کی وجہ سے جو خون کی کمی ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی انتہائی بیسٹ ریمیٹی ہے اگر آپ کی جسم کا کوئی ریڈ حصہ جیسے زبان، ہونڈ، چہرہ سفیت ہو جائے بیماری کوئی بھی ہو فیرم میٹ اس کے لیے انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے اگر آپ جسپانی طور پر تندرست ہیں اور آپ کا چہرہ لال ہے لیکن آپ تھوڑے سے کام کے بعد تھک جاتے ہیں تو اس کے لیے فیرم میٹ انتہائی اچھی میڈسن ہے اگر آپ چلتا ہوا پانی دیکھتے ہیں مثلا آپ نہر یا دریاء کے پاس سے گزر رہے ہیں یا بریج کراس کر رہے ہیں اور پانی دیکھ کر آپ کو چکر آئیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیر آ جائے تو فیرم میٹ اس کے لیے انتہائی افیکٹیو میڈی ہے اگر رات وقت آپ کو سانس کی تکلیف ہوتی ہیں اور آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس تکلیف سے آپ کو چلنے سے آرام ملتا ہے تو فیرم میٹ یہاں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے فیمیلز کو اگر پرگرنسی میں الٹی آتی ہیں تو اس کے لیے یہ انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے اگر فیمیلز میں منسز وقت سے پہلے ہو جائیں اور جاتا ہوں اور نیکس منسز تک بلیڈنگ ہوتی رہے تو اس کیس میں فیرم میٹ بہت اچھا کام کرتی ہے اگر کسی فیمیل کو عبارشن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فیرم میٹ انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے اگر فیمیلز میں ویجائنا پرولیپس ہو جائے یعنی سرک جائے تو اس میں فیرم میٹ بہت اچھا کام کرتی ہے کسی بھی قسم کی اگر جسم سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو رکنے کے لیے فیرم میٹ انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے اگر آپ کو کھانسی کے ساتھ اچانا خون آ گیا تو اس کے لیے فیرم میٹ بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے لیے آپ فیرم میٹ کی ہر 15 منٹ بعد ایک ڈوز لیں جب تک خون بند نہیں ہو جاتا فیرم میٹ حازمے کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ ڈکار لیتے ہیں اور جو آپ نے چیز کھائی ہے وہ موں میں آ جاتی ہے تو اس کیس میں فیرم میٹ بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور چانک آپ کو الٹی آ جاتی ہے اور پھر آپ کھانے پر آ کر بیٹ جاتے ہیں تو فیرم میٹ اس کے لیے انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے اگر آپ کھانا کھانے کے بعد آپ کا پیٹ بھول جاتا ہے اور پیٹ میں بھاری بانا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پیٹ میں کوئی گولہ سا بن گیا ہے اور ساتھ میں درد اور جلن بھی ہے تو فیرم میٹ جہاں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ انڈا نہیں کھا سکتے آپ کو انڈوں سے لرجی ہے یا اگر آپ انڈا کھا لیں اور آپ کو حضم نہ ہو تو فیرم میٹ اس کے لیے انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ کھاریں اور آپ کو اچانک بھاگ کر واش روم جانا پڑے یا رات کا کھانا کھانے کے بعد آپ کو لوز موشن لگ جاتے ہیں تو اس کیس میں فیرم میٹ بہت اچھا کام کرتی ہے یہ آنٹوں پر بہت اچھا کام کرتی ہے آنٹوں کی اگر مومت آپ کی صحیح نہیں ٹھیک سے نہیں ہوتی تو اس وجہ سے آپ کو قبض ہو جاتی ہے اور آپ کا پکھانا بہت سخت ہو جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کو کمر میں بھی درد ہے تو یہاں فیرم میٹ بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کو بدحضمی کا مسئلہ اور پکھانے میں غیر حضم شدہ خوراکاری ہے اور بدحضمی کا مسئلہ رات کے وقت بڑھ جاتا ہے تو یہاں بھی فیرم میٹ بہت اچھا کام کرتی ہے اگر بچوں کا ریکٹم پکھانے کے دوران باہر نکل آتا ہو اور بچہ رات میں ریکٹم میں خارش کرتا ہو کیلوں کی وجہ سے تو فیرم میٹ یہاں اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کچھ کھا پی رہے ہیں اور اچانکہ آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ جائے اور سانس پھولنے لگے اور آپ کو بیچینی اور کمزوری محسوس ہو اور آپ اٹھ کر چلنا شروع کر دیں اور بیٹھنے پر آپ تکلیف بڑھ جائے تو اس کے لیے فیرمیٹ انتہائی ایفیکٹیو میڈسن ہے اگر آپ کے جسم میں خون کا بہو ایرگولر ہے تو فیرمیٹ اس کو ٹھیک کرنے میں بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کو ملیریا بخار کے سیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے خون کی کمی ہو گئی ہے اور ساتھ میں جرکان بھی ہو گیا ہے آپ کے جسم سے پسینہ یا خون کا اخراج زیادہ ہو گیا ہے آپ کو خون کی کمی ہو گئی ہے تو فیرمیٹ جہاں پر بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اور آپ چرچلے اور بدمزاج ہیں تو اس کے لیے فیرمیٹ انتہائی بیسٹ ریمجی ہے اگر کسی کو کاندے کے جوڑ میں درد ہے اور لگتار ہو رہا ہے یا پھر فروزن چولڈر کا مسئلہ ہے درد ریمیٹک ہے یا پٹوں کا ہے یا نیوریلجک ہے تو اس میں فیرمیٹ بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کو شور پسند نہیں ہے اور آپ معمولی سی آواز سے پریشان ہو جاتے ہیں تو فیرمیٹ جہاں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کو شور پسند نہیں ہے اور آپ معمولی سی آواز سے پرشان ہو جاتے ہیں تو فیرمیٹ جہاں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کو دانت میں درد ہے اور آپ کو تھنڈا پانی پینے سے آرام مر رہا ہے تو فیرمیٹ ایسے درد کے لیے بیسٹ ریمیڈی ہے بیورز ابھی چلتے ہیں فیرمیٹ کے استعمال کے طرف میں اپنے مریضوں کو فیرمیٹ 3x اور 30 پٹنسی میں سجیسٹ کرتا ہوں اس میڈیسن کے 3 سے 6 ماہ کے استعمال سے انشاءاللہ جتنے بھی میں نے سمٹمز بتائے ہیں وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور بیورز ابھی اپنے نماز پنجگانہ کا بھی اتمام کرنا ہے اور میڈیسن لینے سے پہلے 3 دفعہ دروشریف اور درمیان میں 3 دفعہ سورہ کوسر اور آخر میں پھر 3 دفعہ دروشریف پڑھ کر میڈیسن لینی ہے بیورز ابھی اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے نیوڑیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ